ٹرمپ اور عمران خان ایک جیسے ہیں سابق امریکی صدر ڈانرڈ ٹرمپ کو یہ منفرد ازاد حاصل ہوا ہے کہ سیاست میں آنے کے بعد امریکہ کی طریق میں وہ پہلے صدر ہیں جن پر نہ صرف فرد جرم آید ہوئی بلکہ وہ مجرمانہ الزامات کا سامنا کرنے والے پہلے امریکی صدر بن گئے ہیں اب ان کے خلاف مقدمہ چلے گا جبکہ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کو بھی سیاست میں آنے کے بعد ایک منفرد ازاد یہ حاصل ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان کی طریق کے پہلے وزیراعظم ہیں جن کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے ادم اعتماد کی طریق امان میں پیش کی گئی ادم اعتماد کی طریق کامیاب ہوئی اور انہیں اقتدار سے محروم ہونا پڑا اور اس طرح دونوں صحابہ کنکومتی شکریات کے سیاسی قدار میں قدر مشترکہ اور مماسلت کا سلسلہ جاری ہے دونوں کو اقتدار سے محرومی کے بعد ادالتی کاروائیوں اور سیاسی سطور مشکلات کا سامنہ ہے اور دونوں ہی آنے والے انتخابات میں ایک مرتبہ پھر اپنے اپنے مناسب کے دوبارہ حصول کے لیے تمام حربیں ازمان رہے ہیں ڈولرن ٹرپ کے وقلہ کو ادالت نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ سابق صدر ادالت کی سامنے سرنڈر کریں ایسی ہی تنبی سپریم کورٹ کی جانب سے عمران خان کو بھی کی جا چکی ہے دونوں سابق سربلان مقدمات اور ادالتی کاروائی کو اپنے خلاف سرسی انتقاؤں کا نشانہ بنائے جانے کا الزام قرار دیتے ہیں دونوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے جلسے اور ریلین شروع کر رکھی ہیں ٹرپ کہتے ہیں کہ اگر ان پر فرد جرم آئید کی گئی تو ہر طرح موت اور تباہی ہوگی دوسری جنب عمران خان کہتے ہیں کہ اگر ان کو گرفتار کیا گیا تو کراچی سے لے کر خیابر تک قوام کا سمندر باہر نکل آئے گا ڈالنڈ ٹرم نے 18 مارچ کو دعویٰ کیا تھا کہ انہیں ممکنہ طور پر اندھا چند روز میں گرفتار کر لیا جائے گا اسی طرح عمران خان بھی اپنے کارکنوں کو جذباتی اور انماؤں کو بیانے کے مواد فراہم کرنے کے لیے گرفتاری سے بچنے کے لیے نفسیاتی جنگ میں مصروف رہتی ہیں اس کے علاوہ تو شخانہ کے تحایر میں بھی ڈالنڈ ٹرم اور عمران خان دونوں کو ہی بیزادکیوں کا سامنا ہے تاہم عمران خان کو اس وقت درجنوں مقدمات میں عدالتوں کا سامنا ہے جبکہ ڈالنڈ ٹرم کے خلاف 2016 میں ایک سابق پورن سٹار سٹومی ڈینیلیل کو خموش رہنے کے لیے رقم کی مبین اداگی کے مقدمے میں فرد جرم آید کر دی گئی ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ امریکی قانون میں کسی کو خموش رہنے کے اداگی قابل گریفت جرم نہیں ہے تاہم اس کو پشیدہ رکھنا جرم کی دائرہ کار میں آتا ہے